بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عاصم امین اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دو سینئر صاحب فیح تجزیہ کا ملک زنفر صاحب میاں ندیم صاحب ملک صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں رمضان بزار کا آغاز شروع ہو گیا جی آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں کہ چیزیں اب اپنے سسٹم کے مطابق چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصم صاحب آپ جسٹر گورنمنٹ کے انتظامات اور رمضان بزاروں اور ایم سین کے حوالے سے میرے سے ہی آغاز کرتے ہیں تاکہ میں ہی کوئی آگا لگوں لازمی بات ہے جی آپ کی ایک نظر ہے بتیس رمضان بزار شروع ہو گئے ہیں اور بتیس ہزار اپنے سوری بتیس جو رمضان بزار ہیں ان کی صورتحال بلکل اگوانستان جیسے اچھا اگوانیستان سے کیا مراد سہرہ، ویران، بنجر، ٹھیک، لا وارس اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل سے جو صورتحال ہوئی ہے ماہی با بھی کوئی نہیں رہا نہیں نہیں مطلب مطلب مثلا بسٹر گورنمنٹ میں تیرہ اشیاء ایک اور دنوش پہ سبسیڈی دیئی ہے اچھا ٹھیک ہے سر وہ جو تیرہ چیزیں ہیں ایک کام میرے گھر میں ان میں سے ایک چیز ایک دفعہ ہی اتنے میں پکتی ہوگی ریٹ سبسیڈی کس پہ قدوبے ٹھیک ہے جی سبزیوں پہ جو چوٹی موٹی سبزیاں کوئی نہیں کھاتا اچھا گئی چینی آٹا یہ چیزوں پہ نہیں ہے کیا گئ کوئی نہیں ہے گئ اس میں ایٹمی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی چینی وہ اس میں شامل نہیں ہے چینی ہے سہی لیکن سبسیڈی میں شامل نہیں ہے اچھا اس کے بعد آجیں باقی جو چیزیں ہیں مطلب ٹماتر ہے جو مہنگی چیز ہے وہ آپ کو ملے گا آدھا گلوں 35 روپے ہے وہ بھی میں نے کالے کے مدر سبسیڈا کے لیے 20 روپے قد دے رہے ہیں آپ پنجاب کی بادشاہ حد جنسی ہے وہ کس کے ذمہیں ہے سر جی کیونکہ وزیر اللہ تو راہ نہیں نہیں کوئی پوچھ کرنے اللہ نہیں ہے اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ وزیر نہیں ہوتے وہ وزیر اللہ نہیں ہوتا وزیر اللہ اور وزیر آرمسٹریٹو ہوتے ہیں اصل تم کس ایکٹی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو کوئی پوچھنے اللہ کسی کا ڈار رہ تو ہوتا تھا چیف سیکٹری کیسے جیسے آپ دیکھیں کہ شباز شریف تھا تو وہ کنٹرول وہی کرتا تھا چیف سیکٹری کی ہمیشہ عمل داخل جنسی ہمیشہ ہی رہا کبھی آپ نے سنا کہ چیف سیکٹری نے نوٹس لیا کسی چیز چیف سیکٹری اس لیے نوٹس لیے لگتا کہ وہ خود بھی ڈی اپ جی افسر ہے ڈی سی بی ڈی ام ڈی افسر ہے اے سی بی ڈی ام ڈی افسر ہے سارے کے اپس میں رشتہ داریاں ہیں ٹھیک ہے نا سر اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ایکسے لے ہی نہیں سکتے وہ تو کہہ دیکھ رہا ہے مجد ہی کہہ نہیں چیف سیکٹری ڈی سی کا بیل ویشہ رہا ہے ڈی سی جو ہے چیف سیکٹری کا بیل ویشہ رہا ہے ان کے اوپر اگر سیاسی قیادت نہ ہو تو یہ سارا آپ کا ملک ہلنے ہی نظیم میں یہ میاں نظیم صاحب جیسے کہ ملک صاحب نے فرمایا کہ میں نے اتوار بزاروں کا جو حال دیکھا وہ ایسے لگا ہے کہ جیسے اگوانستان کا حال ہے سرا بن چکے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ کافی بیٹ کیے اس پر نو ڈاؤٹ یہ ملک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اب تک جو رمضان بزاروں کی صورت آرہ جو بتی رمضان پزار لگائے گئے ہیں ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے جو عوام کو سبسٹری ملنی چاہیے جن چیزوں پر جیسے گئی ہے چینی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے چینی پر دے رہے ہیں پانچ روپا سبسٹری اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس حکومت کے لیے بھی جو ان کی ایڈمنیسٹیٹر ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح گورنر صاحب نے جاتے جاتے بتایا کہ یہ سارے برتیاں ہوئے ہیں پیمٹیں دے کے اپنے کر کے تو وہ کیسے اس کو بے کنٹرول کریں گے اور اس پہ کنٹرول اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہاں کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا یہ بتی جو رمضان بزار لگائے گئے ہیں یہ صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے ہیں باقی عوام کو ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے سمیہ نظیم صاحب نے بہت بڑی بات یاد کروا دی کل گورنر صاحب کی بہت بڑی سریٹمنٹ تھی کہ ای سی ڈی سی کمیشنر سب لوگ پیسے دے کے لگتے رہے ہیں سر اس ملک کا کیا حال ہوگا میرا بھی مطالبہ ہے اس ملک کی جو بڑے لوگ ہیں ہیڈ ہیں جو بھی ادارے مطلب انویسٹیگیٹر ادارے کہ پبلک سرس کمیشن کے جو امتحان آتا ہے اب ان کو چیک کیا جائے آپ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے نلائق ترین اسسسٹنٹ کمیشنر جن کی پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے گریڈ سیونٹین میں ستارہ میں نلائق ترین اور وہ ہیں کون بگ فیمیلیوں سے کوئی چھوٹے گروں سے نہیں ہوتا حالانکہ آپ میٹرک جب سی ایس ایس کرتے ہیں تو یہ جو بیکن ہوس والا وہ سی ایس ایس کر جاتا ہے جو سیٹی سکول والا وہ کیوں کیونکہ وہ ان سیکٹریز کے اور جو بیٹے وہ پڑھتے ہیں سارے سی ایس ایس وہ کر جاتے ہیں تاپ غریب آدمی کر جاتا اب آپ نے اس بات کو چھیڑی دی ہے تو میں آپ بتاتا چلوں کہ جتنے یہ پیپر دے کے آتے ہیں بھجن وہ سب پیسے دے کے آگے آتے ہیں سیٹ کا پانچ پانچ کروڑ پی سے ریڈ شروع ہوتا جناب جس کا یہ سکینڈل پچھلے سال نکلا بھی تھا تو جو نے بتایا ہے وہ بلکل ہنڈرڈ پٹسن ٹھیک بڑا کہ جب سیٹیں بھی بکیں گی اوپر والی سیٹیں بھی بکیں گی نیچے پیپروں والی بھی بکیں گی تو اس ملک کا کیا آگ فرض کریں میں ہوں یا میرے بچے ہیں آپ ہیں یا آپ کے بچے ہیں جس مرضی علاقے کا پوچھ لیں یہ کیسے اسسٹنٹ کمیچنر لوکیشنوں پر کام کرتے ملکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب جو صورت حال ہے یہ تیس روز ایشہ سے ماشاء اللہ ان کے انتظامات نہ بہتری آ سکتی ہے دیکھیں بہتری عوام کو رمضان بزاروں میں ریلیف ملنا چاہیے ریلیف کے لئے رمضان بزار لگائی جاتے ہیں یہ چیف سیکرٹری صاحب کو چاہیے ان پہ چیک اور جو ایسے افراد اس میں ملوظ ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور عوام کو جو ریلیف نہیں دے رہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کاروائی پنجابی کی ایک مثال ہے کھان پی نو پاک پری لکتر کھان نو ریج کام کرتی ہے ساری ڈی سی ای سی یہ وہ معاملہ سارے ان کے مذہب اب رمضان مذہب یہ ایڈ کر رہے لیکن جب کروانی باری آئے گی تو یہ ایم سی آل کے افسر ٹھوڑے گی جو چار جنروں ایم سی آل کے افسر لگایا ہوئے ٹھیک ہے نکامی بدنامی وہ ساری ان کے کاتے میں ڈال کے سسپیٹ بھی کر دیں گے اے سی پہ ڈی سی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا جی ناظرین سنا آپ نے میرے دو سینئر صحافیوں کی گفت کو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ نگ کے مہار